سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کر رہے تھے دورانے سفر کچھ ظالموں کوفیوں نے عراقیوں نے انہیں ظلمن شہید کر دیا یہ بات برحق ہے یہ کہنا کہ وہ یزید کے خلاف نکلے تھے اور یزید کی فوجوں نے جناب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا یہ بلکل جھوٹ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی ایک صحیح سند اس پر پیش کریں جس میں یہ ہو کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا اور پھر یزید کی فوجوں نے اس خروج کی بنا پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا صرف ایک سیدیس مرزا صاحب صرف ایک سیدیس آپ پیش کر دیں ہم آپ کا سارا مقدمہ تسلیم کر لیں لیکن آپ قیامت تک ایک سیدیس بھی پیش نہیں کر سکیں گے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا جب خروج کرنا ثابت ہی نہیں تو پھر یہ کہنا آپ کا کہ جناب ابن علی اور ابن عمر میں بڑا فرق ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے کون سی فرنٹ سے لیڈ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی تھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا کسی سے کوئی حکمرانی آپ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو خلافت کا لالچی قرار دینے کے درپے ہیں مرزا صاحب نعوذ اللہ استغفراللہ جس خلافت کو جس حکمرانی کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جھولی میں بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ نے ڈال دیا تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ایسے جلید القدر صحابی کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کو چھیننے کے لیے پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے نکل گئے استغفراللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لہٰذا یہ ساری کی ساری آپ کی جو باتیں ہیں نا ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے یہ ساری بنیاد آپ کی بلکل باطل اور بلکل جھوڑ پر مبنی ہے نہ ابن عمر رضی اللہ عنہ میں کوئی سستی کاہلی تھی وہ نہ پیچھے چھپتے تھے نہ ایمان کے کمزور ترین درجے پر تھے اور نہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرنس سے لیڈ کرنے کی یا حکومت کو طلب کرنے کی یا خلافت پر قبضہ کرنے کی کوئی کوشش کی نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہے کیا ایسے ہوتا ہے کبھی کہ کوئی لڑنے کے لیے کسی کے خلاف خروج کرنے کے لیے اپنے بی بی بچوں کو ساتھ لے کر نکل جائے یعنی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی نقل بھی اس بات کی معید نہیں ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اگر خروج کر رہے ہوتے تو یہ تو کفر اسلام کا مسئلہ تھا کفر اسلام کا مسئلہ تھا تو پھر آپ نے صحابہ اکرام کو دعوت کیوں نہ دی آؤ بھی میرے ساتھ چلو میں آپ کے لیے نکل رہا ہوں دعوت دینا تو فرض تھا نا سب کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے برائی کے خلاف سب کو کھڑا کیا جاتا ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کسی سے آبی کو کوئی دعوت دی ہو کیوں نہیں دی اکیلے اپنے بی بی بچوں کے ساتھ اہل و یال کے ساتھ کبھی کوئی لڑنے کے لیے جاتا ہے بلکل ان لوگوں نے سوچا ہی نہیں ہے بس رافضیوں کی گھڑی ہوئی داستانوں پر آنکھیں بند کر کے دماغ بھی بند کر کے آتے رہیں بس تھوڑے سے لفظ تبدیل کر دیئے چلو جی وہ رویت ہم نہیں لیتے اب یہ رویت ہے اور جو صحیح حدیث ان کو ترور مرور کر جناب واقعہ کربلا کا حقیقی پسے منظر بنانے کی کوشش کی گئی